اور سے جو ربق پر شرمت کی غلطی کے ساتھ کعوض پر لکھ لینا ہے تو پھر یاد کر کے پھر اس کی ذکات ادا کرنی ہے سب سے پہلے اس کی عمل کی ذکات آپ ادا کریں گے یعنی اس آیات کو بعد نمازِ عشق انیس سو باہ روزانہ انیس دن تک تلسماتی جو اگربتی ہے وہ جلا لینی ہے اور ساتھ میں تلسماتی جو میں نے قادرز آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے ضرور لگا لینا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی بھی آپ نے پڑھنا ہے تھوڑی سی شرینی پر آپ نے نیاز سلانی ہے اور عمل کو کربو رکھنے کے لیے روزانہ 101 مرتبہ یہ آپ نے عزائم پڑھنی ہے تاکہ عمل ہمیشہ آپ کے پاس رہے موقع آپ سے دور نہ چلا جائے آپ نے ہمیشہ موقع کو اگر آپ چاہیں گے ایک پری حاضر ہو تو پری حاضر ہوگی اگر آپ چاہیں گے موقع حاضر ہو تو موقع جو دل میں درادہ رکھیں گے ان دونوں کا یہ عمل ہے دونوں میں سے کوئی ایک حاضر ہو جائے گا جس کو آپ یاد کریں گے وہ حاضر ہوگا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی حاضرات کی آپ کو ان کی ضرورت پیش آئے تو آیات کو انیس مرتبہ ایک شیشہ لیجئے گا پاک صاف شیشہ لیجئے گا دو سے پہلے سماننا کیا گیا ہو اس پر آپ نے گولڈ آئرہ ایک بھائی دو انچ پر لگا لیجئے گا اس کے اندر آپ نے حاضرات سیاہی لگا لینے ہیں اور کسی بڑے آدمی کو یا جس پر آپ حاضرات کروانا چاہتے ہو یا اپنے اوپر کرنا چاہتے ہو تو اس کا آپ کہیں کہ اس کے اندر دیکھتے رہیں اور خود بھی اس کے اندر دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ بغیر جو خاط کے بھی حاضرات عام کرتی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ادار نظارہ دیکھیں گے وہ ضرور آپ کو یہ حاضرات نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے انیس دن کا عمل ہے ایک دن کی بھی قطعی نہ ہو نہیں تو پھر آپ کو عمل دوبارہ کرنا پڑے گا عمل گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور انیس مرتبہ آیات پڑھ کر اس آئینے کے پر جو پر پھوک ماریں گے تو تمام کا تمام جو حال ہے جو موقع ہے فوراں آپ کے سامنے جیسے آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے اس طرح ظاہر ہو جائے گا بس آپ نے وہ جو خانہ ہے اس خانے میں آپ نے دیکھتے رہنا ہے جہاں پر آپ نے سیاہی لگائی ہے ٹھیک ہے تھوڑی ہی دیل میں آپ دیکھیں گے ایک مقل حاضر ہوں گے تو وہ آپ سے باگ کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی عزیزہ کارب بھی اس کو دیکھے تو لازمان آپ اس کو بھی دکھا سکتے ہیں اور پھر بھی دیکھ سکتے ہیں اسی کے احساس اجازت نہیں جائیں گے اپنے بہت سادہ خیال لکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اور گلیانے والی ویڈیو کو شروع انتظار کیجئے گا اوپر سکرین میں تاویز بھی چلا دیا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی پہ نہ ہو تاویز پہ ہوں تو پھر تاویز کے تاویز کو بھی آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں تو تاویز کے جو کالا سیاہ خانہ ہے ایک پہ دو اج کا اس میں بھی ہداسانی نظر آ سکتے ہیں سفید کاغذ کے پر آپ تاویز لکھ لیں گے ٹھیک ہے آئینی کے اوپر بھی آئیں گے اور تاویز کے اوپر بھی آ جائیں گے اس اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اس ویڈیو کے ساتھ ایک ویڈیو اور سٹارٹ کر دی جائیں گے اس میں آپ کو تمام شرائع اور اجازت تامے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا جائیں گے وہ آپ لازمان سنیے گا اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک کیسے آپ رابطہ کر رہے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ یہ منہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آئی سکنا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جانتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیہ ہمارے مدلسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیہ اللہ معافی لے توبان عوض بللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدلسے کو یا بچوں کو حدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدلسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدلسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہے خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدلسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دوڑ کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لئے لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت دے نازل ان کے پر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ کیے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں بنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ایمیل اس کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی اور کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک باس آنے پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیجواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائیو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کی خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خاص کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرس کرنے کے مجھے اچھے کمرس سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو اوٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمٹس پرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی رہا تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے میں ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہم ذات کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس جیس کی کمی ہے تو پلیز میری پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ ایک بہت اچھی کیسے نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت سے بات یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش تلوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر بطی جو جادوی اگر بطی ہیں جو مقلعات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کے کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو حدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ اوف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیہ ہمیں یا ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجاریہ ہے یا وہ حدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائع نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی فوق ماریں دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو دک فوق ماریں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی اور سے سننیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ اور بیئرز ہوئے رہا ہر چیز تو وہ نعوذ بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ ریم ہوئے رہا وہ بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتا یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یہ ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اس لیے کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکنہ دیسی اگل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ثانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدلسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے غریے ان تک ارحمدلہ اللہ پہنچ جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ دہتہ کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بطی لے بھی ہوگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ نور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدس کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا دروس باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدرنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اطفہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ادابوں خاص خیال رکھیں لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے دوبارہ سے ویڈیو پوست کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اگر میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کریں